بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پروفیسر تارک نعیم بدر اردو ڈپارٹمنٹ دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے محمد حسین عزاز صاحب کے تعارف کے والے سے بات چیت کی تھی آج ہم ان کا سبق ہے شہرت عام اور بقائد عوام کا دربار یہ آپ کے درسی کتاب کا پہلا سبق ہے آٹھ صفوں میں مشتمل ہے تو اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو میں تین دن چاہیے اس لیے مختصراً میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اس میں بات چیت بھی کریں تاکہ آپ کو اچھے طرح سے بات سمجھ میں آ جائے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو سبق ہے یہ کچھ مشاہیر عالم کے بارے میں ہیں ایسے لوگ جن لوگوں نے اس دنیا پہ حکومت کی کچھ وہ لوگ ہیں کچھ نام پر شوراں ہیں کچھ نام پر نقاد ہیں کچھ بادشاہ ہیں ان کا ذکر ہے چھبیس کے قریب یہ لوگ ہیں تو دراصل یہ جو سبق ہے یہ ہے کہ مولانا محمد عسید صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں موجود ہیں روز قیامت دربار لگا ہوا ہے اور مختلف لوگ آتے ہیں تو جو پہلے موجود لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں کس رویے کا اظہار کرتے ہیں مثلا چنگیز خان آیا تو لوگوں نے کہا ہم اس کو اپنے درمیان میں نہیں بیٹھنے دیتے کیونکہ یہ اچھا آدمی نہیں اس نے قتل و غارت کی ہے اسی طرح فردوسی آیا اس کے بارے میں بات چیتا ہے محمود غزنوی نے اس کو کہا تھا کہ تم دنیا اس کے شیخ ال جو شیوخ الہند ہیں ان کی منظوم تم منظوم اگر کر دو دشریح کر دو ان کی شائری بلکہ کر دو تو میں تمہیں ہر شیر کے بندلے میں ایک کشرفی دوں گا روایت ہے تئیس سال ایک روایت میں تیس سال ہے فردوسی نے شیوخ الہند کی تاریخ لکھی منظوم جو ساٹھ ہزار شیروں پر مشتمل تھی لیکن جب پیسے دینے کا وقت آیا اس کی محنت کی وصولی کا وقت آیا تو محمود غزنوی نے اس کو پیسے نہیں دیئے وہ دل برداشتہ ہو کے ایران واپس چلا گیا ایران کا رہنے والا تھا تو روایت میں ہے کہ وہاں جا کے اس نے حجو لکھی محمود غزنوی کی جس میں اس نے کی کیونکہ وہ تیس سال یا تیس سال اس کے ساتھ رہا تھا اور اس نے وہ ساری عادتوں سے اچھی بروں سے واقف تھا تو اس نے وہاں جا کے حاجو لکھی حاجو کے معنی ہوتا ہے برائیاں شاعری میں بیان کرنا اس نے ساری برائیاں بیان کرنی اور وہ کتاب کا نام ہے شہنامہ شہنامہ میں اس نے ساری برائیاں بیان کی اور محمود غزنوی کو لوگوں کے نظروں میں برا ثابت کیا بعد میں محمود غزنوی کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس نے اپنے مساحبین جن کی تداد چار بتائی جاتی ہے ساٹھ ہزار شرفیہ دے کہ قدوسی کے گاؤں بیجا ایران میں اور روایت یہ ہے کہ جب وہ لوگ وہاں ماں شاہیر وہاں پہنچ وہ جو اس کے سردار سہبان یا لیڈر جو بیجے تھے اس نے پیسے دے کے جب وہ وہاں پہنچے تو فردوسی مر چکا تھا فردوسی کے انتقال ہو گیا انہوں نے وہ پیسے یا وہ شرفیہ اس کی بہن کو دینے کی کوشش کی تو اس نے لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس کی محنت تھی وہ تو ساری عمر جلتا کڑتا مر گیا تو اب میں یہ محنت یہ جو پیسے ہیں یہ جو شرفیہ میں لینے کو تیار نہیں ہوں یہ ایک شخص کی بات میں نے کی ہے چھبیس ایسے لوگ ہیں ساری بات تفصیل سے نہیں ہو سکتی میں کوشش کروں گا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آج خلاصے پر بات کرتے ہیں اگلے لیکچر میں میں مختصرا جتنے لوگوں کے ذکر ہوا ان میں سب کے اوپے کچھ روشنی ڈالوں چیدہ چیدہ علاق بیان کروں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں کہا کہ محمد حسن آزاد کا یہ مضمون شہرت عام اور بقاہ دوام کا دروار ان کے تمثیلی مضامین کے مجموعے نیرنگ خیال سے لیا گیا یہ بات یاد رکھیں ان کی کتاب ہے نیرنگ خیال تو یہ اس میں سے لیا گیا ہے اصل ماخوز اس کا جو اخص جہاں سے کیا گیا ماخوز کہتے ہیں جہاں سے اخص کیا گیا نتیجہ کہاں سے نکالا گیا لیا گیا ایڈیسن کا مضمون ہے دویین آف دا ٹیبل آف فیم اس طرح یہ اس میں سے لیا گیا اسی طرح آزاد کا اکثر مضامین یا تو انگریزی مضامین سے اخص کیے گئے ہیں یا پورے کے پورے ترجمہ ہیں مگر آزاد نے ان کو بڑی محارت سے مشرقی رنگ میں بھرا ہے جس سے ان کے مضامین پر اخص و استفادہ کا گمائن ہی ہوتا یعنی وہ خان آزاد معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ سنے خود لکھے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے زیادہ تر جو مضامین ہیں محمد صنعزاد صاحب کے لکھے ہوئے وہ یا تو ترجمہ ہیں مکمل طور پر یا ان میں سے خص کر کے محمد صنعزاد نے اپنے زبان اتنی شستہ اور اتنی روان اس میں استعمال کی ہے کہ وہ کہیں سے بھی ترجمہ ہوئے وہ معسوس نہیں ہوتے آزاد اپنے تمثیلی مضامین کے والے سے بہت مقبول ہیں اور کہا جائے کہ انہوں نے اس سلسلے میں بقائے دمام ہمیشہ کی زندگی حاصل کی تو بے جان نہ ہوگا آزاد اکثر اپنے مضامین کے شروعات کسی خیال یا فردی واقعی یا اپنے کسی خواب سے کرتے ہیں جو ان کے اسلوب کا خاصہ ہے اسلوب کے منی طریقہ خاصہ کے منی خصوصیت آپ نے اسی انداز کو بروے کار لاتے ہوئے انہوں نے اس مضمون میں بھی اپنے خیال کے تار و پود کو ایک خواب کا روپ دے کر بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں مسننف کے مطابق وہ دنیا کی نام ور شخصیات کی زندگی کی حالات واقعات اور خدمات پر سوچ رہا تھا اپنا خواب بیان کیا ہے ہمیشہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے کہ انسانی روحوں کی عدبی زندگی ہے اور دوسری انسانوں کے نام و شورت کی حیات جاویدہ ہے تھوڑی اس تفصیل بتاؤں گا کہنے کے مطلب یہ کہ ایک زندگی تو وہ ہے جو ہم زندہ رہتے ہیں سانس لیتے ہیں جیتے جاگتے ہیں گمتے پھرتے ہیں لوگوں سے مرت علق ریلیشن ہوتا ہے ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد ہم حسونیاں سے چلے جاتے ہیں ایک تو یہ زندگی ہے لیکن یہ حیات جاویدہ نہیں ہے یہ عرضی زندگی ہے حیات جاویدہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اچھے کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو رخصت ہو جانے کے بعد بھی اچھے لفظوں میں یاد کریں عشق کہتے ہیں حیات جاویدہ میشہ کی زندگی یہ نہیں زندگی دو طرح کی ایک وہ جو ہم زندہ رہتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایک نئی زندگی جو ہے ہمارا اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے ایک تو وہ زندگی ہے دوسری زندگی یہ ہے کہ ہم رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اپنے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنی بلائیوں کی وجہ سے تو کائنی سوچوں مصنف کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ دوسری طرف کی عبد زندگی کے لوگ اس کے سامنے موجود ہیں وہ لوگ جو نہیں اس رخصت ہو چکے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ایک دربار میں جمع ہو رہے ہیں جہاں سب کو اپنے اپنے مرتبے کی مناسبت سے مسند پر بٹھایا جا رہا ہے جس طرح کی ان کی حسیت تھی اس طرح کی کرسیاں اس طرح کی نشستیں شروع میں آپ سے بات کی کہ چھبیس سے قریب لوگ ہیں انشاءاللہ اگلے لیکس میں تفصیل سے بات کریں گے ان میں اچھے حوالے سے شہرت پانے والے اور بوری حوالے سے شہرت پانے والے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں اچھا تاہم مولان آزاد خود کہتے ہیں اس مضمون میں صرف دنیا کے ناہمواری اور شہرت چانے والوں کو ذکر کیا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کا ذکر ہوا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ دنیاوی شہرت کو ترجیح دی کہ دنیا میں لوگ مجھے اچھا سمجھیں اس لئے اس فیلس میں دین اور مذہب کے بانیوں کا ذکر موجود نہیں ہے مذہب بھی ہیں اور دین بھی ہیں دین اسلام ہے سیدھا راستہ دین کے بانی راستہ ہوتا ہے مذہب ہیں جو الہامی مذہب نہیں ہیں اسلامی دین نہیں ہے ان میں کچھ مذہب ہیں جیسے سکھ مت مذہب ہے یہ دین نہیں ہے اسی طرح ہندو مت مذہب ہے بودھ مت مذہب ہے یہ سارے مذاہب ہیں دین میں وہ دین اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامی کتابوں کے ذریعے اس کے بیجے ہوئے رسولوں پہ اترا اور انہوں نے آگے اپنے مخلوق تک پہنچا آیا وہ دین ہے تو ان کا ذکر موجود نہیں ہے مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ اس مضمون میں افلاتون کا ذکر ہے سکرات کا ذکر ہے ارستو کا ذکر ہے شیخ سعیدی حافظ شیرازی آیاز محمود غزنوی کا جو غلام تھا لیکن اس کو حضیر کے حیثیت سے رکھتا تھا اقبال نے اس کے بارے بڑی خوبصورت بات کی تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز خلیفہ مامون الرشید کا ذکر ہے اور حضرت بو علی سینہ کا بھی ذکر ہے تو اس لیے ہم یک سر اس بات کو نہیں نکال سکتے کہ مذہب کے لوگوں کو مذہبی لوگوں کے اس میں ذکر نہیں ہے چاند مذہبی لوگ بھی اس میں موجود ہیں جنہوں نے کبھی دنیا کی شہرت و نام پری کو اپنے زندگی کا مقصد نہیں بنایا لیکن محمود و عزاد نے اب ایک ہی لاتی سے سب کو ہانکا ہے یہ ان کا اپنے افسروں پر بیان ہے کہنا کہ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا مولانا عزاد نے اپنے اس خواب میں بقائد عوام کے دربار میں آنے والی مشہور شخصیات کا درجہ بدرجہ ذکر کیا ہے اور ہر شہر کی شہرت کے حوالے سے دو چار سطریں بھی تحریر کی ہیں اس مضمون میں انہوں نے اپنے ابتدائے ہندوستان کے مہاراجہ بکرمہ جیس سے کی ہے جو ہندوستان کا بانی تھا اس کے ساتھ راجہ بوجھ اور مشہور شاعر کالی داس کا ذکر بھی کیا ہے اس کے بعد مولانا نے دنیا کا مشہور شعراء مورخین نامی گرامی پہلوانوں جس میں ایران توران اور سیستان کے پہلوان شامل ہیں کا ذکر کیا اور سیستان کے پہلوان رستم کے تذکرے کے ساتھ شہنامہ کے مشہور شاعر فردوسی کو بھی نہیں بھولے وہ جو بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے وہ ایک مقصر سی بات بتائی ہے تفصیل سے بات انشاءاللہ کریں گے یونانی مورخین کے ساتھ ساتھ یونان کے فلسفیوں سکرات جالینوس ارستو اور افلاتون بھی بقاید امام کے دربار کے عالی مسندوں کے حق دار ٹھہرائے گئے ہیں محمد صنعزاد نے اپنے دماغ کی حسیت کے مطابق یا جس حساب سے وہ ان کو سوچتا یا سمجھتا تھا جس کا خیال تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے تھے ان کو اس رتبے پر بٹھانا چاہیے ان کی یہ حسیت یہ جگہ بنتی ہے تو محمد صنعزاد نے ان کو وہ رتبہ اپنے خیال کے مطابق دیا ہے فاتحین میں محمود غزنوی چنگیز خان اور ہلاکو خان کے وجہ شہرت سمایت تذکرہ بھی آزاد کے مضمون کا حصہ ہے علم و عدب کے بدان میں شہرت پانے والوں میں شیخ سعیدی بو علی سینہ اور حفظ شیرازی کے بارے میں بھی مختصرا لکھا گیا ہے اسی طرح ہندوستان کے مغلبات شاہوں اور سبق کے آخر میں ہندوستانی شہراء کا بھی ذکر ہے اس دربار میں ازاد نے اپنے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ فرشتہ رحمت اسے اس دربار میں کچھ بولنے سے روکتا ہے بڑی خوبصورت اس کی فکشن کے اندازے بیان ہے کہ جہاں پہ مولانا محسن ازاد صاحب موجود ہیں وہاں ایک فرشتہ رحمت بھی موجود ہے دروازے پہ اور جب بھی کوئی مشہود شخص اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دربار فوری طور پہ مولانا محسن ازاد صاحب کو بتا دیتا ہے کہ یہ فلان صاحب ہیں یہ ساری خواب و خیال کی باتیں ہیں جن کو بڑے خوبصورت اندازی بیان میں استعمال کیا ہے مولانا محمد صاحب نے وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو فرشتہ رحمت انہیں کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیتا ہے روکتا ہے کہ آپ کوئی بات ابھی تک نہ کریں اس دربار میں ازاد نے اپنے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ فرشتہ رحمت اس دربار میں کچھ بولنے سے روکتا ہے کیونکہ چاندہ شخص اس دربار میں بٹھانا نہیں چاہتے محمد حسن ازاد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات پہ اڑے رہے اور انہیں کبھی کسی دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دی آئے روز ان کی عدبی لحاظ سے اپنے ہم مسئلوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی تاریخ ہے اس وجہ سے محمد حسن ازاد کو حالانکہ وہ بڑے عظیم لکھاری تھے مصنف تھے مضمون نگار تھے ڈراما نگار تھے سب تھے لیکن چونکہ وہ ہمیشہ اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے اس لیے کوئی بھی شخص ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے مراسم کسی کے ساتھ نہیں رہے لوگ ان سے آوائیڈ کرتے تھے ان سے دور رہتے تھے اس لیے یہ شعر کہتا ہے مصنف نے کہا ہے کہ اسے دربار میں بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے محمد حسن ازاد کو اس میں دربار میں نہ بٹھائیں مصنف کے مطاب اسی درمان وہ نیند سے جاگ جاتا ہے یہ ساری باتیں خواب میں ہوں یا وہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی اور وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس دربار میں نہیں بیٹھا کیونکہ وہ مردوں کا دربار تھا اور میں تو ابھی زندہ ہوں بات کرنے کا مقصد یہ کہ توبہ کا دروازہ ابھی باندھ نہیں ہوا یعنی اس وقت تک توبہ کا دروازہ باندھ نہیں ہوتا جس وقت تک سانس کی دوری چلتی رہتی ہے جس دن سانس کی دوری ٹوٹی اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا ریچے رہ گیا تو ساری بدماشی ختم ہو جائے گی جتنی شان و شوقتیں ہیں نظر اکبر آبادی نے ایک بڑی خوبصور نظم کہی تھی بنجارہ نامہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب الاد چلے گا بنجارہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری شان و شوقت یہ ساری عظمتیں یہ ساری نوابیاں یہ ساری خوبصورتیاں اس وقت میں جب تک سانس چلتی ہے اور یاد رکھئے کہ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک باندھ نہیں ہوتا دراصل یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے محمد حسن عزاد نے کہ وہ لوگ تو مردوں میں تھے اور شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں یہ نہیں توبہ کا دروازہ ابھی باندھ نہیں ہوا دو جملوں میں لب لبا بیان کرتے ہیں اور اجازت کہ یہ دنیا کی نامور و عظیم شخصیات کا مقصد تذکرہ ہے جس میں عزاد نے ان کی وجہ شہرت اور تاریخ کو تمثیلی انداز میں درامائی انداز میں بیان کیا اس مضمون میں محمد حسن عزاد نے اپنے منفرد اسلوب کو بروے کارلاتے ہوئے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے بات کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے تذکرے تو بڑی بڑی نابنوں پر بڑی بڑی کتابوں پر مشتمل ہیں اور اس مضمون میں اس مضمون میں ان کے حالات و واقعات کو بڑے مختصر انداز میں مولانا محمد حسن عزاد نے بیان کیا ہے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ان سارے مشاہد ان کا ذکر ہوا ان کو فردن فردن مختصران انشاءاللہ بیان کریں گے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ تینکیو